سلام نوستو دوستو آپ دکھرین ریشنیو سرچ کر رکھے آپ کے آگے شامل پیٹ کی ایک اور مساجد کو شہید کر دیا گیا لیکن مساجد کے شہید ہونے کے پارہ گھٹوں تک بھی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سینئر امبن نے احمد پاشا خادری کو اتنی بڑی بات کی کچھ خبر نہیں مقاملوں گا نے جیسے اس بات کی تلعہ ایم بی ڈی کے سپوک پرسن امجداللہ خان کو دی تو امجداللہ خان نے پوری موقع واردات پر پہنچ کر مساجد کو شہید کرنے والے لوگوں پر کیسک بک کروانے کی مانگ کی اب سوال یہ اٹھتا ہے کیا تلنگانہ کی عوام کا بھروسہ مساجدوں کے لیے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی پارٹی پر سے اٹھ گیا ہے جو عوام کسی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے لیڈرز کو کال کرنے کی وجہ ایم بی ڈی کے سپوک پرسن امجداللہ خان صاحب کو کر رہی ہے لیکن جب اس بات کی تلعہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سینئریں ملے جناب احمد پاشا خادری صاحب کو دی گئی تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر ایم بی ڈی کے امجداللہ خان وہاں پر جا چکے ہیں تو میں وہاں کیوں جاؤں تسلات کی لیے یہ دیکھیں انڈی ایش نیوز کی یہ خاص ریپورٹ آپ درہ جائیے وہاں کا دورہ کری ہمجداللہ خان صاحب گئے وہاں پر یا انہوں گئے تو میں کھل کو جاؤں تو آپ نے جاتے ہیں مجدی دینا کھل میں آپ کو درہا ہوں گا گئی پھو صاحب کیا درہانا درم کھانا تو آپ لوگ کا کام ہے اچھا ہیلو السلام علیکم بھالی مطلہ پاشا خاتری صاحب چامیل پیٹ میں ایک مجد شہید ہو گئی جی آپ کو دیلہ بھالی مجد شہید ہو گئی آپ کو دیلہ نہیں ہے نہیں نہیں ملکہ نہیں ملکہ نہیں ملکہ ذرا آپ سے ریکوئیٹ پہ درہا یہ وقت بوٹ کے سلیم کو پوچھئے بغر دیلہ کے مجد شہید ہوتی ہے ہاں بات کرتے ہیں ہر وقت کا ہو گیا ان کا ہلو ہلو ہاں تو آپ ذرا جائیے وہاں کا دورہ کری ہمجداللہ خان صاحب گئے وہاں پر یا انہوں گئے تو میں کھل کو جاؤں تو آپ میں جاتے ہیں مجداللہ آپ کو درہا رہے ہیں میں آپ کو درہا ہوں گا کہیں پھو صاحب کیا ڈرانا اور دم کانا تو آپ لوگوں کا کام ہے اچھا ہمارا نہیں ہے کام لوگ ہمارا کام ہے آپ مسلم کے لیڈر ہے آپ کو بولنا ٹھیک ہے بات کرتا کریے پھر ہے صاحب مجدال شہید ہو رہے ہیں ہم خاموش گولت ہو دیکھئے صاحب کریے پھر آخر مجدال've ڈریرہ